یہ تو اب اب میں آپ کو اسی حدیث کے استعراب بتا رہا ہوں وہی روایت ابو عبد الرحمان السلمی عطا بن صاحب مگر ان سے صفیان السوری نے روایت کیا اوپر وہی روایت اوپر تو ایک ہی آتی ہے نا روایت نیچے کا تو بدل نہیں سکتا نیچے کا راوی بدل اس کا مطلب ہے جو روایت چلی امام حاکم نے جب لی ابو ذریعہ صفیان السوری اس میں سارا مضمون بدل گئے جو صحیح سنت کے ساتھ آئی اب دیکھئے اب اس روایت کا کیا اعتبار رہا اب یہ مسند البزار ہے اگلے حوالہ دے رہا ہوں ابھی تو میں صرف استعراب بتا رہا ہوں اس کے بعد روایت کے احوال پر جرہ ہوگی اور پھر وہ حدیثیں اللہ دلاؤں گا جو اس روایت کو رد کرتی ہے مسند بزار کی حدیث نمبر پانچ سو اٹھانوے امام بزار پانچ سو اٹھانوے جلیل القدر آئیمہ میں سے یہ وہی زمانہ ہے جو امام بخاری کا امام مسلم کا ان کی وفات دو سو بانوے اجری میں ہوئی ہے امام بخاری والی صدی ہے امام مسلم کی امام ابو دعوت کی امام فرمزی کی اس صدی کے آئیمہ میں سے ہیں پرانے آئیمہ میں سے نہیں ایک اکران ہیں اب وہ روایت کرتے ہیں امام بزار اب روایت ان کی بھی سن لیجئے پوری کی پوری روایت پوری سند وہی ہے جو کوٹ کی گئی حضرت علی سے ابو عبد الرحمن السلمی نے روایت کیا ابو عبد الرحمن السلمی سے عطا بن السائب نے روایت کیا اس سند کو سنا رہا ہوں عطا بن سائب سے ابو جعفر الرازی نے روایت کیا ابو جعفر الرازی سے عبد الرحمن بن سعد نے روایت کیا عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعد دشتقی وہی راوی انہوں نے روایت کیا اور یہ جو ابو عبد الرحمن یہ وہاں سے پوری روایت ہے اب اس میں ساری سند ہوئے ہیں متند بزار کی وہی سند ہے ترمزی اور ان کی تو روایت امام رزاق نے احمد بن محمد بن سعید العنماتی سے کی انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعید الدشتہ کی وہی امام ترمزی والی طریق کے راوی انہوں نے اسی طرح امبانہ ابو جعفر الرازی وہی راوی جو امام ترمزی کا انہوں نے عطاب بن سعید سے وہی راوی جو ترمزی اور ابو دعوت کے انہوں نے ان ابی عبد الرحمن السلمی وہی راوی ان علیین ایک ہی سند ایک ہی طریق اب آپ سمجھیں اس میں وہاں تو سفیان سوری تھے جہاں واقعہ بدل گیا اب تو سفیان سوری بھی نہیں اب سفیان اب تو وہ ابو جعفر رازی وہ بھی وہی ہیں حتیٰ کہ ان کے نیچے عبد الرحمن بن عبداللہ بن سعید دشتکی بھی وہی ہیں اب تو طریق اور سند ہی وہی ہے سارا اب مسند بزار نے لی وہ فرماتے ہیں ان علیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی اور کیا فرماتے ہیں حاضرات السلاح نماز مغرب کا وقت ہوا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نہیں تھا مجھ پر تعمت نہ لگانا اپنا ایمان برباد نہ کرنا سب لوگوں نے کسی اور شخص کو حکم دیا فصلہ بہم اس نے نماز پڑھائی میں نہیں تھا یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں اب تو ساری سند وہی ہے اس کو کہتے ہیں استعراب کامل کہ ساری سند بھی وہی ہو سب رادی بھی وہی ہو واقعہ بھی وہی ہو اور واقعہ آ کے اس کے اندر مضمون بدل جائے امام بدل جائے یہ استعراب ہے اب اس استعراب کی بنیاد پر کیسے اس حدیث پر اعتبار کیا جائے لہذا اس پر اعتبار کیا جائے گا جس کی سند قوی تر ہے اقوی ہے جس کی وجہ اور جس کا طریق اسہ اور اسبت ہے اور اوسک ہے زیادہ سیکھا ہے پھر اس پر اعتبار جب استعراب آ جائے آئی میں فن کہتے ہیں پھر راجع کو لیتے ہیں مرجوع کو نہیں لیتے اس لیے کہ ایک ہی سند سے اس کے مضمون میں اختلاف آ گیا وہاں حضرت عریقہ نام لیا دوسری جگہ امام علی ان کو کہا سیغہ غائب میں کسی اور نے کہہ دیا یہاں انہوں نے فرمایا کہ کسی اور شخص نے جماعت کرائی اور اسی سند اور پورے طریق کے ساتھ یہاں فرمایا حضرت الصلاة امرو رجلن فصلہ بہم کسی اور شخص کی ڈیوٹی لگائی اس نے نماز پر آئی قلی آئیوہ الكافرون اور اس کو اختلاط ہوا حضرت عریقہ تو صرف روایت کر رہے ہیں واقعہ کو اس کو اختلاط ہوا فَخَلَتَ فِي خِرَاتِهِ اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَمُوا الصَّلَاةَ وَانْتُمْ سُقَارَةَ موسیقی